بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب سب سے پہلے آپ لوگ کو مبارک ہو پوری قوم کو بلے کا نشان قوم کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہتھی خان کے مضبوط ہاتھوں میں بلیٹ بلے کا جتنی مرضی مرتبہ لیتے رہیں وہ کھیج کے نکال لے گا پشاورہائی کورٹ نے فیصلہ دیا پلیٹلٹس گرنے کا ٹائم شروع ہو گیا الیکشن کمیشن نے سار جوڑ لیے ہیں معاملہ آپ سپریم کورٹ میں لے کے جانا ہے یا نہیں کالن کا بڑا ایم اجلاس ہے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بیریسٹر گورن نے وارننگ دیئے کہ پندرہ منٹ کے اندرہ میں اگر سٹیفکیٹ نہ ملا تو ہم بھی جا رہے ہیں سپریم کورٹ نون لیگ کی انتخابی مہم کینسل ہونے کی اطلاعات ہے ٹک ٹو کا معاملہ بڑا سنگین ہو گیا کیونکہ بلا بھی آ گیا ہے اور تحریکین صاحب کی لیڈرشپ کو بائے رکھنے کی فرمائش ہے ورنہ لندن واپسی ہے اور متحدہ قومی مومنٹ نے بھی سیٹ اڈجسمنٹ سے انکار کر دیا کہ ہم کوئی انتخابی تعاون نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ کی اے ٹیم کا بی ٹیم سے جھگڑا شروع مظاہر نکوی صاحب کے استیفے کے بعد آپ دوسرا کون سا جج ان کی رینج میں آ چکا ہے اس پہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں تحریک انصاف کے امیدواروں کی لسٹ بھی موجود ہے لیکن اب اس پہ کچھ تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی میں کوشش کروں گا کہ سکرین پہ چلا ہوں نہ چلا سکا تو میری ویب سائٹ پہ آپ دیکھ لی جائے گا کینیڈا میں انسانی حقوق کے معاملے پر اور الیکشن کی شفافیت کے معاملے پر کینیڈا کی حکومت نے ہاؤس آف کومن نے عمران خان کے حق میں قرارداد منظور ہوئی اور کینیڈا پہلا ملک بن گیا اس پہ الیکشن پہ بات کرنے والا انسانی حقوق کے معاملے پر بلوچ طلبہ کے لاپتہ کیس پہ بھی بڑا ام معاملہ ہے وہ بھی آج بتاتا ہوں آپ کو کاخذاتے نامزدگی کا جو معاملہ ہے وہ ٹاپ لیڈرشپ کے بعد اب جو نیچے اس باقی سب میں ان کی منظوری نامزدگی ہو رہی ہے معاملہ چل رہا ہے اس پہ بھی تفصیل آپ کو دیتا ہوں لیکن اب جو یکرین میں امن اتحادیوں کی خفیہ میٹنگ ہوئی یہ بڑا ام معاملہ ہے بدکسمتی سے بیرونی دنیا کے حالات پاکستان سے جڑے ہوئے اور یکرین نے آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ اب ٹھیک ہوتا ہو آپ کو نظر آئے گا اور ہواوں کا رخ بدلتا ہوا نظر آئے گا یہ سال بڑا اہم ہے صرف پاکستان کے لئے نہیں لیکن حالات پاکستان کے سے جڑے ہوئے لیکن سب سے پہلے بڑا پاکستان کی تاریخ میں سب سے مہنگا آئٹم سب کا لینے کو دل کرتا ہے تمام سیاسی جماعتیں باری باری لینے ہی کوشش کرتی رہی الیکشن کمیشن نے تو اندر ہی لے لیا مطلب لاک کر کے اس کو علماری میں رکھنے کی کوشش کی سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ سپریم گورٹ جاتے ہیں وہاں سے بڑا لیتے ہیں لیکن لیتے ہیں خان پھر کھیج لیتا ہے مبارک قوم کو عوام کو یہ عوام کی جیت ہے یقین کہ نے ان کا حق ملا یہ تحریک انصاف کا بلہ نہیں ہے یہ پاکستان کی عوام کا حق ہے جس پر انہوں نے ٹھپا لگا رہا ہے آپ نے دو میرے گزشتہ انٹرویو دیکھے ہوں گے رات اور جس میں دونوں میں رعوف حسن اور اعتزاد حسن نے کہا تھا بلہ ضرور ہمارے پاس واپس آئے گا قانونی نکات ہے کوئی غیب کا علم نہیں ہے ناؤزب اللہ اعتزاد حسن صاحب نے تو ابھی پچھلے انٹرویو میں میرے سے یہی بات کی تمام مقلا کے ساتھ جو بات چیتے اس کے بعد مجھے یقین تھا کہ یہ بلے کا نشان نہیں چھین سکتے کل عمران خان نے جو کہا مجھے اس پر زیادہ یقین ہے کہ بلہ ہر صورت میں تحریک انصاف کے پاس ہوگا خان کی سیاست کو آپ غور سے دیکھیں تو ہر بات اللہ اس کی سچ ثابت کرتا ہے اس کی وجہ اس کا ایمان ہے اللہ پہ جب آپ اللہ پہ ایمان رکھیں تو جتنا مرضی دروازہ باندھو کھولی جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی کیسز بھی ختم ہوں گے سارے معاملات آپ کے سامنے دیکھیں گے آپ خان کو ایڈیالا جیل سے خود استقبال کر کے سلوٹ مارتے ہوئے لے کے جا رہے ہوں گے اب بلے کے گر جو گھومنے والی سیاستہ تو اسے پشاور ہائی کورٹ کے ایماندار ججوں نے روک لیا بلہ چھیننے کی کوشش ناکام کی جسٹس ارشد علی جسٹس اجاز انور ان کے عام تاریخ میں لکھے جائیں گے جہاں نورین کا رونا کام نہیں آیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ سولہ گھنٹوں میں اس وقت ججز پر کتنا دباؤ تھا تحریک انصاف ہائی کورٹ کے باہر اب ایک طرف نورین کے دکھڑے تھے رونا مریم نواز کی ویڈیوز تھیں صافیوں کا پروپیگنڈا تھا منشی الیکشن کمیشن کی سازشیں تھیں ان کی ساری باردادیں تھیں ان کا آخری حال تھا اور یہ اتنے منافقین ہیں کہ انہوں نے ریٹرننگ افسران کو انتخابی نشان میں بلہ نہیں بھیجا ہوتا آپ کو پتا ہے یہ بہت ساری چیزیں عوام کو ڈسکرچ کرتی ہیں خواتین کی مخصوص نشستوں میں جو ستر نشستیں تقریباً بنتی ہیں یہ بھی حقیقت میں تحریک انصاف بکھر جاتی لیکن اللہ نے ان کا منصوبہ آپ کو پتا ہے ہمیشہ کی طرح یہ ناکام کیا یہ آپ کی بڑی جیت ہے لیکن لڑائیہ بھی جاری ہے یاد رکھیے گئے بعد بلہ پورا من انداز میں پھینٹی دے گا سیاسی طور پر چلے گا جس طرح حضرت آج گل کو پشاور کے چیف جسٹس ابراہیم خان نے انصاف دیا یہ تازہ ہوا کے جھونکے ہیں جو اس بدبودار نظام میں جسے قاضی فائز گٹر کا نظام کہتا ہے یہ خوشبو کے جھونکے ہیں یہ بلے کو اس گٹر میں دوبارہ لینے کے لیے کل بے تاب ہوں گے آج پورین کی شروع ہو چکی ہیں اس وقت میٹنگز پشاور ہائی کورٹ عمران خان کے نظریہ کو دیکھیں نو سال کی جدوجہتی میند تھی خیبر پختونخواہ پولیس میں تو یہ گلو بٹ گسانے میں کامیاب ہو گئے لیکن پشاور ہائی کورٹ میں ناکامی ہوئی قوم کا سخر فخر سے بلند ہے یہ انصاف پر اعتماد عوام کا انہوں نے قائم کی ہے دیکھیں آہستہ آہستہ عوام اور نوجوان اس نظام سے ناؤمید اور مایوس ہو رہے تھے لیکن جس طرح وہ جمی کارٹر نے کہا تھا نا امریکی صدر نے کہ ساری طاقتیں ہمارے ساتھ تھی زمین کی لیکن خمینی کے ساتھ اس کا خدا تھا اس طرح آج ثابت ہو گیا کہ اللہ کی مدد عوام کو انشاءاللہ آٹھ فروری کو بھی ہم ایسے ہی خوشخبریاں عوام کو سنا رہے ہوں گے یہ طاقت کے تمام براکس جو ان کے برطانیہ امریکہ ان کے ساتھ ہے آپ جانتے ہیں یورپی یونینو ای ایم ایفو یہ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے عرب دنیا ہے خان کے ساتھ صرف اس کا خدا اور چوبیس کروڑ عوام موجود ہے بیرسر علی زفر کو جتنا کریڈٹ نے کم ہے بڑے بہترین انداز سے کیس لڑا انٹرا پارٹی انتخابات آئین اور الیکشن کے مطابق ہوئے کسی سیکشن کی خلاف ورزی نہیں ہوئی جج نے تو یہاں تک کہا کہ یہ واحد جماعتہ جب ورکرز کو آنے دے رہی ہے ہر پارٹی میں موروسی سیاست ہے دیکھ لیں آپ ہر پارٹی میں باپ بیٹا چچا بتیجا بھانجیاں بیٹیاں سب ججز اور وکڑا کو خراج تحسین میں اس لئے پیش کر رہا ہوں ابھی دیکھیں ایک اور کیس تھا بلوچ تلوہ کا اس میں موسیٰ نختر کیانی صاحب گئی اس میں وزیراعظم وزیرا داخلہ وزیرا دفاع کے سیکٹری کو بیانے ہیلفی کہ آئندہ جبری گمشدگی جہاں جس تھانے میں ہوئی وہاں سے کوئی بندہ نکل آیا تو سارے کے سارے پولیس والوں کی نکلیاں کھا جاؤں گا تو یہ ججز کھڑا ہونا شروع ہوئے اسی لئے ججز ٹارگٹ پہ بھی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی سب سے بڑا جیکٹر سپریم کورٹ کا لیٹا ہوئے وہ بھی الٹا لیکن حال وہی ڈکٹیٹرز والا آج اگر آپ دیکھیں پرویز مشرف کا قاضی فائز کی عدالت میں جب اس کا کیس سنائی دے رہتا میں دیکھ رہتا ہے ایک بندہ اس کے کیس کی پیروی کرنے ایک بندہ نہیں آیا کتنوں مکے لہراتا تھا گھر والے اس کا کیس سننے نہیں آئے سزا جب اسے دی جارتی کیونکہ یہ سب جانتے تھے ایک بدنما داغ ہے کوئی اپنے ماتھے پہ لگانے کو تیار نہیں یہی حال ہوتا ہے ڈکٹیٹرز کا ان سب کو اس نشانہ عبرت اس سے سیکھنا چاہیے پرویز مشرف کے سارے ملٹری عزازات بھی چھین لئے گئے اور قوم کو یہ بات ہائلائٹ کرنی چاہیے دیکھیں قاضی فائز نو ڈاؤٹ کے ایک نفسیاتی مریض ہے جو پرانے گناہوں پر توبہ کر کے نئے گناہوں میں سہولتکاری کر رہے ہیں یہ پشاور ہائی کورٹ نے پہلے سزا دی ہوئی تھی مشرف کو وقار سیٹھ آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز نے تو چند دن پہلے فوجی عدالتیں بحال کی اب جس بندے کی پیروی کو کوئی آئی نہیں جا اس کو آنکھیں دکھا رہا جو موجود ہی نہیں اب جو موجود ہے اس کی بات کریں مرداش زید کو سب بیلیاں دیتے ہیں مشاور ہائی کورٹ کے بڑے بہترین فیصلے ہیں یہاں قاضی فائز کی بدنیتی کو نہ بھولیں پوری قوم جانتی ہے اب یہ جب بلوچستان ہائی کورٹ میں آپ کو پتا ہے چیف جسٹس تھا تو اس نے آرٹیکل سکسٹی ٹو وان ایف کے تحت نائلی کی مدد مستقل کر دی تھی لیکن نواز شریف کا معاملہ ہے تو اپنے ہی فیصلے کے خلاف فیصلہ دے دیا اور نواز شریف کو اہل کر دیا اب یہاں تحریک انصاف کے امیدواروں کے ٹکٹ ان پر بات کرنا بڑا ضروری ہے ایک طرف لیڈرشپ کو روکنے کے لیے عمران خان کو ایک سو بائس میں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں خیر وہ معاملہ انشاءاللہ سپریم کورٹ میں حال ہوگا میاں والی میں بھی روک رہے ہیں ابھی وہ چودی پرویزل آئی کے بینوں نے ریجیک کر دی پیپرز انہوں نے لاہور میں جو قلعہ بنایا ہوا ریت کا اپنا اب وہ انتخابی مہمی نہیں شروع کر پا رہے ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد کے بار انہیں ایک سو بیس سے جو لڑے کی اجازت ملی اور ریٹرنگ افسران کا جو فیصلہ کالا دموت باقی بھی تمام لوگوں کے ہو رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے دیکھیں ریٹرنگ افسران پر جرمانے ہو لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اکثریت کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں سنم جعوید کا بھی کیس لگا ہے کیونکہ وہ مریم کے مقابلے میں لڑے گی اس لئے اہم معاملہ ہے ٹکٹ کے مرائل پر آپ نے رعوف حسن صاحب سے بڑی تفصیل سے بات سنا سنی ہوگی پارٹی کے وہ بڑا اہم پرگرام تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا دیکھ لیں ترجیحاتی بنیادوں پر کسے ٹکٹ دیں گے جو زبردستی پارٹی جن سے چھڑوائی گی جن کے کیس لگے جنہوں نے قربانیاں دی جو خان خود فیصلہ کرے گا اتحاد کس سے صد کرنا ہے سیٹ اجسمنٹ کا معاملہ کس سے ہوگا عمران خان کی اجازہ ہے سب کچھ ہوگا اب اس وقت حلقے میں دس دس پندرہ پندرہ امید باہر ہے یہاں پر ان لوگوں کو ذرا یاد کرائیں جو کہتے تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والا کوئی ان کے موہ پر تمانچہ ہے یقین کے انٹے ہاتھ کا جو کہتے پارٹی ٹوٹ کیجی پارٹی ختم ہوگی جی ووٹر مایوس ہے نکلنی را ٹکٹ نہیں لیں گے دربین لے کر ڈھونے گئے مریم نواز نے تو دعوے کیے تھے فیصل وڑا کے دعوے اٹھائیں اسے پوچھے بندہ جا گئے تحریک انصاف کا ٹکٹ دو کروڑ کا لے کے چار کروڑ کا چار کروڑ والا آٹھ کروڑ کا بیچنے کو تیار ہے اس وقت سیکیٹریٹ کے باہر جس قدر رش لگی ہوتی آ پڑے اللہ جیل کی طرح لوگ جانا چاہتے کہ خان صاحب کو وہاں سے آوازیں دیں ہمیں ٹکٹ دے دیں سب سے مہنگا ٹکٹ اس وقت تحریک انصاف کا دس کروڑا میں بھی ملے گا نہیں ملے گا اور مسلم دی کے زبردستی ٹکٹ دے جا رہے الیکشن مہم پر چلنے کو تیار نہیں اور ابھی یہ جو اتجاج کرنے والا بندہ جسے میڈیا نے بڑی کورٹ کی وہ بھی ان کا اے این پی کا سعود شاہ نکل آیا اندازہ کریں تھوڑے بہتے مسائل ہیں ٹکٹ پر ابھی نو مہی کے حوالے سے جو تفتیش نے نے شروع کی کہ جی عمران خان کو پوچھتے آپ کہاں تھے عمران خان نے کہا میں تو آپ کی قید میں تھا سازش آپ نے کی کس نے کی عمران خان یہ تو آپ کو پتا ہوگا آپ نے بنائی ہے ساری پروگرام تو پروگرام وہ بھی بڑ گیا لوگ یہاں پہ ایک بات کرتے ہیں جو کچھ ہو رہے ہیں نو مہی کے بعد ہو رہے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے اب ان کا جو بیانی ہے جی شر پسند ہے ان الیکشن نہ لڑنے دیں سیاست بدلی نو مہی کے بات یہ غلط بات ہے جو لوگ کہتے ہیں نو مہی کے بعد سب کچھ انہوں نے بدلاؤ کی ہے یہ غلط ہے آپ عرشت شریف کی شہادت دیکھ لیں نو مہی سے پہلے تھی آزم سواتی کی شہباز گل کی زل شاہ کی عمران خان کو گولیاں عمران خان گھر پر حملے یہ سب کچھ نو مہی سے پہلے ہوا تھا بلکہ آپ یاد کریں نو مہی سے پہلے ہی انہوں نے پنجاب اور پختون خواہ کے جو انتخاباتیں کینسل کر دیئے تھے سپریم کورٹ کا حکم ماننے سے نو مہی سے پہلے انکار ہو چکا تھا یہ ساری وردات بہت پہلے سے شروع ہو چکی تھی نو مہی تو بس انہوں نے کب کو پتا ہے فالس فلیگ آپریشن بنانا اب جو بیانیاں سوہیل بڑائج کا عمران خان غریدہ فاروقی شاید پکڑے تو سارے گئیں انسان عباسی کی طرح بنا رہے ہیں بے نکاب ہو رہے ہیں سوہیل بڑائج کہتا ہے عمران خان کو غلطیوں کا حساب لیں جھور بولتا ہے یہ شخص سوہیل بڑائج جھوٹا ہے یہ جو غلطیاں خان نے کی اس نے قوم سے معافی مانگی ریفرنڈم مشرف کی حمایت کی بعد میں خان نے معافی مانگی قاضی فائز کے ریفرنس پر خان نے کا باجبانے بھیجا تھا اور یہ جسے یوٹرن کہتا ہے خان تو اپنی غلطیاں کوتا ہی ہیں انسان ہونے کے ناتے مانتا رہا لیکن کیا یہ لوگ اپنی غلطیاں مانیں گے قاضی فائز اپنی غلطی مانے گا یہ طاقتوار لوگ اپنی غلطیاں مانیں گے انہیں ٹائم ہی نہیں ملے گا مشرف کی طرح نواز شریف کو اٹھانے کے وجہ سے کہتا ہے محشت کا زوال آیا یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ خان کی حکومت آئی خزانہ خالی تھا اس وقت پاکستان تباہی کے دہانے پر تھا خان کی حکومت سترہ سال کے اقتدار میں واحد حکومتی جس میں ترقی ہوئی باقی تو ڈالر مال لے تیرے باہر سے آپ نے اگر آسان حل دیکھنا ہے میری بات کا یقین نہیں کرتے تو عمران خان کے اقتدار میں اس کے حساسے دیکھ لیں وہ زمین جہدہ نے بیج کے گزارہ کرتا رہا لیکن ملک ترقی کرتا رہا دوسری نواز شیف و زرداری کا اقتدار میں آئے لوہار سے لوہی کی فیکٹریوں کے مالک بن گئے پاکستان کی سٹیل ملکنگال ہوگی پاکستان بلکل جا زمین سے لگا خان کے دور میں دس ابرتی معیشت میں پاکستان ان کے دور میں دیوالیہ کیوں ذرا دیکھیں آپ اس سارے معاملات اب یہ عمران خان کو مائنس کرنے کے چکر میں پورا پاکستان مائنس کرنے لیکن خان کو لگیں یہ ضربیں ضرب لگ چکے ہیں ملٹیپلکیشنز انہوں نے بڑی کوشش کی عوام کو بدل کرنے کی سوہیل وڑائی تو کال رات تک کہہ رہا ہے انہیں سب سے بڑا خطرہ یہ کہ عوام اگر عمران خان کے جو شہری ووٹر نکل ہے تو کیا ہوگا میں ابھی بتاتا ہوں کیا ہوگا نوے فیصد عمران خان تمام نشستے طریقے انصاف پاکستان میں جیت جائے گی اسی لئے الیکشن ملٹوی امرجنسی کی جو اہم شخصیات پر دشتگردی کے واقعات جیسے فضل الرمان پر محسن دعویل پر انہوں نے کوشش کی اب یہ جو فضل الرمان کا افغانستان کا دورہ تھا اس کی میں وجہ بتاتا ہوں یہ بے نکاب ہو گیا وہ بری طرح ناکام دورہ یہ چاہتے تھے الیکشن کو ملٹوی کر کے تین سال کا اقتدار لینے اس میں اضافہ کر لیں ایک سال ایکسٹینشن لے لیں باقی اس میں اضافہ کر لیں تین سے پھر چھے لے جائیں ایک دفعہ بڑھ گیا تو ان تمام واقعات کو افغانستان سے جا کے جوڑ دیں فضل الرمان اپنے دورے میں جا کے یہ کہنے لگا جو کرنا ہے آپ نے کر لیں مجھے صرف کمپین چلانے دیں میرے الیکشن پر حملہ نہ کریں مطلب آپ یہ اگر معاملہ ہوا تو یہ پھر پاکستان کے اندر سے ہی ہو رہا ہے کون کروا رہا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں اب سب سے زیادہ فائدہ الیکشن ملٹوی کے ہیسٹ انڈیا کمپنی کو تھا زرداری نوار شیف اور فضل الرمان کو تھا یہ لوگوں ملٹوی ایک سال کے لیے کروائیں اور خیبر پختون خواہ گورنمنٹ فضل الرمان مانگ رہا تھا کہ اس شرط تو مجھے دے دیں الیکشن آپ ملٹوی کروا دیں لیکن یہ بدقسمتی کہ افغان حکومت عمران خان کے ساتھ جوڑی گیا اسی لئے انہوں نے افغان مہاجرین بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا کہ ان کی معیشت تباہ کریں گے ان کی ترقی روکیں گے وہ غصے میں تنگ آکے ریٹیلییشن کریں گے پاکستان سے جنگ کریں لیکن وہاں چین نے ان کے معاملات ٹھیک کر دیں کہ بھیجو جتنے مرضی مہاجرین ہم یہاں سیٹل کر لیں گے تو یہ واردات ختم ہوگی یہاں سے انہوں نے لڑکے جنگ ڈالر کٹھے کرنے تھے وہ ناکام ہوگے اب جو بہیرہ ایمر میں یمن کے ساتھ معاملات ہیں وہاں پہ بھی یہی واردات ہے کہ کچھ مال مل جائے پاکستان میں ایران مخالف مسلک کے رہنماء کو راستے سے انہوں نے اٹھا کے پھر کبارانہ فسادات کی پوری کوشش کی کہ یہاں سے پھر ڈالر کمائیں گے کیونکہ امریکہ کے ایران کے ساتھ تعلقات کھڑا لیکن یہاں یہ معاملہ بھی ناکام اب اسی لئے ہواوں کا رخ آپ کو کیوں دیکھیں کینیڈا کی پارلیمنٹ نے ابھی جو بڑا بیان دیا ابھی آپ کو بزید بیانات بھی آتے ہوئے نظر آئیں گے یہ دنیا حالات سمجھتی یہ دوہزار چوبیس بڑا اہم سال ہے اس میں دو عرب لوگ الیکشن میں جا رہے ہیں امریکہ میں برطانیہ میں انڈیا میں اپنے الیکشن ہے سال تو ہواوں کا رخ لازمی بدلے گا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑی اہم خبر جو بلوم برگ کے حوالے سے جی سیون کے طاقتور ممالکی خفیہ میٹنگ یہ سونہ دسمبر کو پہلے سعودی عرب میں مل چکے ہیں اور اس میٹنگ میں چین کو نہیں بلایا روس کو نہیں بلایا گیا اور چین نے شرکت نہیں کیا تجاج میں اب اس میں انہوں نے کھل کر بڑے پلان اور منصوبے بتا دی کہ اب روس کے ساتھ معاملات تیہ کرنے ہیں کیونکہ پچھلے ایک سال سے تقریباً کوئی کامیابی نہیں مل رہی اور یورپی یونین اور یہ ممالکہ یوکرین کو پیسے دیتے کہ تھگ گئے ہیں ہتھیاروں کی مدد سے اب یہ جو بیل آؤٹ پیکج دینے پیچھے ہٹ رہے ہیں پھر میڈلیس کا تنازہ الگ کھڑا ہو چکا اس وقت اب یہ لوگ روس سے برائے راس بات کرنے کو تیار رہے ہیں تمام کوششوں کو روس لیکن تسلیم کرنے میں بھی تیار نہیں اس کا پلڑا بھاری ہے اب سعودی عرب ہندوستان اور ترکی نے حمایت کی عرب امارات برازیل اور چائنہ اس میں شرکت نہیں کر رہے لیکن جی سیون کے لوگ پیوٹن کی زد کے آگے اب یہ فرمولہ بنایا جا رہا ہے اب جو اگلی بڑی میٹنگ اگلے افتے ہو رہی ہے ورلڈ اکنومنک فورم میں سویچرلینڈ میں اس میں سو سے زیادہ ممالک ہیں اور یہاں پر آپ کو دیکھیں کہ سال کے ختم ہونے تک بہت سارے معاملات ٹھیک ہوں گئے یہ معاملہ پاکستان سے براہراز جڑا ہو گیا اختیاروں کی فرامی سب سے بڑا مسئلہ تھا جو انہیں پتہ ہے کہ خان حکومت میں آیا تو نہیں کرے گا خان ان کی مدد نہیں کرے گا جس طرح آپ کو پتہ ہے اب ہو رہی ہے عمران خان نے تو واضح موقف بنایا تھا کہ ہم کسی جنگ میں کسی کی پروکسی کا حصہ نہیں بنیں گے ہم صرف امن کے لیے بات کریں گے لیکن باجبہ نے اسی لیے ہٹایا اور پر کھل کے مدد کی وہ آپ کے سامنے ابھی تک سلسلہ جاری اسی طرح یمن کے خلاف بھی عمران خان کسی اتحاد میں بننے پر راضی نہیں ہوگا نہ ہی فلسطین اسرائیل کے معاملے پر ان کی کوئی مدد کرے گا اب یہ وہ معاملات ہیں جنہیں آپ غور سے دیکھیں تو اس وقت امریکہ میں دیکھیں جو بائیڈن بہت بھولا ہو چکا ہے بھول چوتا ہے چیزوں میں اکثر گری جاتا ہے اور امریکی کا کام جانتی ہے کہ فیصلے یہ نہیں کرتا فیصلے سارے نائب صدر کملا حیرس ہندوستانی نجات برطانیہ میں وزیر اعظم کون ہے ڈریشی سونک وہ کون ہے برطانیوی نجات اب آپ امریکہ اور برطانیہ کے ملاقاتیں نواز شریف کے ساتھ کال رات کو دیکھ لیں میں نے تو روح فرسن صاحب سے پوچھا تھا کہ بھئی آپ کو تحریک انصاف کے لوگوں کیوں نہیں مل رہے لوگ تو اس کا جواب تو ان کا بڑا ڈپلومیٹ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ خان کا موقف دو ٹوک سیدھا پاکستان کے لیے بس جبکہ نواز شریف کا موقف جو کروانا ہے کروالوں سے نواز شریف کو لانے کی آخری کوشش کرنگ لیں یہاں پر ان کی ناکامی صرف یہ ہے کہ معاملہ صرف عوام کے ہاتھ میں آگیا ہے اب جسٹس مظاہر کا معاملہ اور اس کے بعد ہے جازوالحسن صاحب کی باری ہے آج تو سپرین کورٹ ایک بڑے اچھے جسٹس سے محروم ہوئی ویسے جسٹس صاحب کو چھوڑنا نہیں تھا مظاہر نکوی صاحب کو یہ لیکن کیا کرے گا ہر کوئی شوکت خانم کا بیٹا تو ہو نہیں سکتا پہاڑ جیسی مشکلات اور حوصلہ اور عظم اس سے بھی بڑا تو جوڈیشل کونسل میں انہیں شوک آس نوٹس دیا گیا ان کے پاس نواز شریف کے کیسز آنے تھے انہیں بڑی سخت تکلیف تھی اب جاج انہیں جو مظاہر نکوی نے اپنا جواب جمع کریا اجازوالحسن بھی اب تک کھڑا ہے اس پر دیکھیں انہوں نے کہا جوڈیشل کونسل تو کاروائی کر نہیں سکتی یہ تمام ایک عمال جو ہے سپریم کونسل کے پروسیکیوٹر کو جس طرح لگایا گیا جو کہ بار کونسل کا چیرمن ہے ایک سیاسی پی ڈی ایم کی حکومت کی درخواست دائر اور بار کونسل کا یہ چیرمن اکیس فروری کو شبار شیف سے ملاقات کرتا ہے مظاہر نکوی کی نوٹس دینے سے پہلے یہ لوگ گواہان بلا لیتے ہیں اور الزام انہوں نے رکھا کیس تین سال پرانا غلام محمود ڈوگر کا اب اس پہ غلام مظاہر نکوی نے کوئی ریلیف بھی نہیں دیا ہوا ان کے کینٹ پارک جونس پارک میں جو گھر تھے وہ گوشواروں میں لگے ہوئے ہیں اب یہ اپنے بچوں کا ذمہ دار دو وکیل اس کے بیٹے ہیں دونوں کامیاب ہیں یہ کہتا ہے جی اب ان کے ذمہ دار آپ ہیں لیکن قاضی فائز اور نواز شیف اپنے بچوں کے ذمہ دار نہیں ہیں اسلامباد کے پلوٹ گجرم اللہ کا پلازہ ہے وہ سارے اس کے بچوں کی کمائی ہے دوہزار سترہ سے وہ کام اور گوشواروں میں ٹکلین ہے لیکن صرف اس لیے کہ مظاہر نکوی کے پیچھے مریم نواز جلسوں میں نام لیتی تھی اجاز الحسن کے پیچھے مریم نواز لگے کہ ان کو ہٹانا ہے ہر صورت میں سپریم کورٹ سے تو یہ سارا معاملہ ان کا باقی ایک دفعہ پھر مبارک ہو اگلے انشاءاللہ وی لاغ میں مزید تفصیل سے بات کریں گے اپنا خیال رکھیں بارال جنگ تھوڑی لمبی ہے تب تک مجھے اجاز دیں اللہ حافظ